ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز چار دور کی وارتہ اس سے پہلے ہو چکی ہے اور اب کسان نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمدھان کی ضرورت ہے آگے چرچہ نہیں چاہتے ہیں بانگ پر سیدھا سرکار فیصلہ لے جلد سے جلد اس پر فیصلہ ہو یہ کسان نیتاؤں کا کہنا ہے اور یہاں آپ کو بتا دیں کہ سمدھان کی ضرورت ہے اور سیدھا سرکار فیصلہ لے اس پورے وشہ پر یہ کسان نیتاؤں کا کہنا ہے دراصل ویژیان بھون میں اس وقت یہ بیٹھک کی جا رہی ہے پریشی منطرالے کے عدیقاری بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں عدیقاریوں کے ساتھ سرکار اور کسان نیتا یہ کوشش میں ہے کہ اس آندولن کو لے کر جو سمدھان ہے وہ نکالا جا سکے اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں اس پورے معاملے کے سمدھان کو لے کر ویژیان بھون میں اس وقت یہ بیٹھک چل رہی ہے اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ سرکار کی طرف سے یہ پیشکش رکھی گئی تھی کہ تین پریشی کانونوں میں سنچودن کی اگر کہیں کوئی گنجائش ہے کہیں ضرورت نظر آتی ہے جو خامیاں کسان سنگٹھان نیتاؤں کی طرف سے بتائی گئی ہیں اس میں صدھار کیا جا سکتا ہے اس کو سنچودت کیا جا سکتا ہے لیکن نیتا اس پاعت پر آڑے ہیں کہ تین پریشی کانونوں کو پوری طریقے سے رد کیا جائے سنچودن نہیں اس کو واپس لینا ہوگا یہ وہ سرکار سے بار بار کہہ ہے لیکن کیا تو ویژیان بھون میں بیٹھک ہو رہی ہے حلچل اس وقت کیا ہے اس کو لے کر کے جانکاری لگاتار خریانہ نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی چار دور کی باتچیت سرکار کسان سنگٹھان نیتاؤں کے بیچ میں ہو چکی ہے لیکن پانچوے دور کی باتچیت آج جب شروع ہوئی آگے بڑھی تو اس سے پہلے پردھان منتری نرین درمودی کے آواز پر گیدرستر کے منتروں کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی ظاہر طور پر جس میں کسان آندولن کو لے کر کے باتچیت کی گئی اور اسی کو لے کر سنگٹھان نیتا امید جتا رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس باتچیت کے ذریعے سمدھان کے راستے نکالے جائیں سرکار یہ چاہتی ہے کہ آندولن کو پوری طریقے سے ان کی مانگوں کو مان کر کے اور جو خامیہ ان کے دوارہ بتائی جا رہے ہیں ان پر وچار کر کسانوں کو یہ سمجھا کر کہ کیا اس قانون کے ذریعے کسانوں کے حط میں ہیں اور کون کون سی ایسی چیز ہیں جو کی نقصان دائق کسانوں کے لیے آنے والے سمجھے میں ہو سکتی ہیں اس پر بھی منتھن کیا جا رہا ہے لیکن سمدھان کا راستہ آخر کیسے نکلے بادشیت جو لگاتار اس سے پہلے تک ہوتی رہی ہے حالانکہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے نشکش نہیں نکلے ہیں لیکن آج کی اس بیٹھک کے ذریعے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی نرنائک ستی بن سکے کیونکہ کسان سنگٹھان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کی بادشیت کے ذریعے بھی سمدھان اگر نہیں نکلتا ہے تو آگے آٹھ دسمبر کو بھارت بند کا آوہان ان کے دوارہ کیا جائے گا اور اس میں سرکار کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار مانگے مانے آنے تھا ان کو اس کا جو نقصان ہے وہ بھگتنا پڑے گا وہیں آپ کو لگاتار ہم ان تصویروں سے بھی روبرو کر آ رہے ہیں جو کہ آرتک روپ سے نقصان پہنچانے والی بھی ہیں بہت حد تک جو سونیپت کونڈلی بارڈر کے آسپاس کے جو فیکٹریاں ہیں کمرشل ایریا کیونکہ وہ ہے وہاں پر اس کا کافی حد تک اثر دیکھنے کو ملا ہے نقصان ایسے میں کئی بڑے ورک کو ہو رہا ہے جو انہوں کو کس روپ میں پیش کیا جاتا ہے کسان سنگٹھنوں کے دورا نئے قانون میں کون کون سے ایسے صدھار ہیں جو کہے جا رہے ہیں مانگے جا رہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو سرکار کے ساتھ پانچوے دور کی بیٹک اس وقت کی جا رہی ہے لگاتار امید یہی کیونکہ دو بجے کے بعد سے جب یہ بیٹک شروع ہوئی ہے تو اب لگ بگ چار گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بیٹ چکا ہے لیکن کیا آگے اس پر آج نرنے ہوتا ہے باتچیت کے ذریعے سمدھان نکالا جا سکتا ہے کیا اس پر آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے آندولن کیا ختم ہوگا سگت ہوگا کیا سرکار کی باتوں کو کسان سمجھیں گے کیا کسانوں کی باتوں کو سرکار سمجھ چکی ہے اور ان کی بانگوں پر سہمتی کے لیے بس اب کچھ ہی دیر کا انتظار ہے جب یہ بیٹک ختم ہوگی تو کیا یہ ساپ ہو پائے گا کہ اس بیٹک کے ذریعے آج ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے سرکار بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے سوال بھی ہیں لیکن اس پر بیٹک ختم ہونے کے بعد یہ ساپ ہوگا کہ اصل معنی میں کیا ابھی تک سرکار اور کسانوں کے بیچ میں باتچیت ہو پائی ہے کیا وہ سارتھک رہی ہے یا پھر ابھی آگے ایک اور دور کی وارتہ ہونی باقی حالکہ اگر نئے آندورن کو لے کر کے چرچہ ہوگی تو ظاہر طور پر اگلی تاریخ بھی تیہ ہوگی اور اگلی تاریخ پر کسانوں کے ہتھ میں بہت سارے ایسے وشے ہیں جن کو رکھا جائے گا جس کو اس سے پہلے بھی رکھا گیا چاہے وہ پردوشن کے ماملے میں کسانوں پر درج ہوئی پرچے ہوں یا پھر بجلی کے داموں کو لے کر کے بعد بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے ایم ایس پی لکھت طور پر جس کا لگتار ذکر ہو رہا ہے سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کیا اس سے پہلے تک بھی لکھت ایم ایس پی دی گئی تھی کیا کسی بھی سرکار نے لکھت ایم ایس پی دی اور اسی کو کیوں اس قانون کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لکھت ایم ایس پی ہی ایک ماتر بھروسہ ہے جس سے کسانوں کو وہ یہ آشوست کر پائیں کہ ان کی ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی تو یہ سبھی چیزیں ہیں سرکار کیا بھروسہ دلا پاتی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بیٹھک پر نظر ہے جب سبھی انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹھک جلد ختم ہوگی اور اس کے بعد یہ صاف ہوگا تو کیسے اور کب تک صاف ہوگا یہ دیکھنا ہوگا سنجے کیا ابھی تک اپ ڈیٹ ہے کیا جانکاری ہے سنجے کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے ایک طرف بیٹھکو کا دور چل رہا ہے وہیں دوسری طرف گہما گہمی دھرنا ستھل پر بھی یہ بیٹھکو سوکر نظر ہے تلکہ کہ میں ایسے میں دیو بھوڑتے ہیں تو آپ دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے کے اپنے نیتاؤں کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ایک میسے کے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ قریباً چار گھنٹے سے زیادہ سرکار تھا لیکن ابھی ساتھ کوئی بھی سمہ دان نہیں نکلا حالہ سرکار کے دورہ ایک تیش ضرور رکھی گئی تھی جو بھی اس میں سنسوڈن کی بات ضرور گئی تھی اس میں جو کھامیاں اس کو درست کرنے کی بات ضرور کہی گئی تھی لیکن کسانوں میں ان کو ٹھوکڑا جیا کسان میرے ساتھ میں ان سے بھی بات کروں اور کچھ پنجابی سنگر ہیں وہ یہاں پہنچے تھے اور ان میں سے کچھ سنگر اور کلاکار میرے ساتھ میں ان سے بھی بات کروں سب سے میرے نام ہو بتا سب سے سب سے پہلا یہ واہی گروہ جی کا کاس واہی گروہ جی کی پتے اور میں انگریز ڈالی اور ڈالی 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 سرکران میرے والوں پیار پری سرکران جا لگتا ہے کہ ترکیس آج دشا بھی نہ برنے جا آپ لوگ بھی آ پو جائیں میں نے لگنا بھی بہلا ملانا بھی آجی راتو ہو جانے چاہی دے آجی شبری میں نے چاہی دے آجی جی 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 سرکران پیار پاک سرکران چاہی دے راتو ہو جانے چاہی دے سرکران نے کیا رہا دے پہلا لیا رہا سرکران انہیں چاہی دے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جتنے بھی کلاکار کچھ کلاڑیوں نے اپنے جو آورڈ وہ بھی سرکار تو واپسی کرتے ہیں دلکل جی کسان جیسے بنی جو بھی فیصلے لہن گیا ستری یون دے نال بھل کھڑی نال کھڑا جی ایک گانا آپ نے کسانوں کیلئے گائے جی میں دولان سنجی کردھا آجی 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 موسیقی موسیقی اس میں کسان دس دن سے پریشان ہو رہا ہے روڑ پر سو رہا ہے تو میری بینتی ہے سب سے پہلے تو ہمارے کسانوں کا ایک کا اتنا ہے یہ اتحاس اس کا اتحاس لکھا جائے گا کہ پورے ہندوستان کا کسان روڑ پر آ گیا ہریانے والے ہمارے بھائی ہیں وہ بلکل جات جس دن پہلے دن سے سنگھر شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ساتھ دیا وہ ہریانے نے دیا جب ہم بارڈر بارڈر سے اس پار آنے لگے پنجاب سے تو ہریانے والوں نے اپنی شاکی تانلی پلز کے آگے کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں پہلے لاتی ہم پہ چلے گی پھر ان پہ چلے گی ان کا اتنا بڑا احسان ہے پنجاب کے اوپر ہم کبھی نہیں بلائیں گے اور کبھی بھی جنورت پڑے ہریانے کو تو ہم پورا پنجاب ان کے ساتھ شاکی دو خار کھڑیں گے سرکار آپ لوگوں کو بات ماننی چاہیے جتنا سرکار کے ناک میں دھمکا رکھا ہے ہم نے جے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب تو بشارمی کی ہاتھ ہے جیسے کہتے ہیں بشارمی کی ہاتھ ہے کبھی کبھی کسی آدمی کو لگتا ہوں کہ میں کچھ گلت کر دیا لیکن وہ شرم مانتا ہے کہ میں اب اس کو میں کلیر کیسے کروں بس وہ شرم مان رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہمارے بھائی گئے ہیں ادھر جو بھی کسان جتے بندیاں کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو پرماکتما اگر دعا دیں کہ بڑی جلدی جیسے مسئلہ حل ہو جائے گا اگر جیسے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو صدار کا آر تیج ہوئے گا آپ ٹیکھا ہوئے گا تو پھر سرکار کو اس کا خیانہ بھروتنا پڑے گا آپ اپنے جو کسان نیتا گئے ہیں ان کا انتظار بلکل 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 وہ آج دلی میں بیٹھاک چل رہی ہے کیا امیدیں ہیں جو آپ کی نیتا ہوگی کسی مسئلہ بلکل 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 ہمارے کسان نیتا گئے ہوئے ہیں بہت اچھی امید ہے کہ اچھا خاص لائے گا آپ کیا بھائی ہمارے بھائی اپنے گھر جائیں خوشی خوشی گھر جائیں بھائی حلی کسان میرے ساتھ موجود ہے حریانے سیب جو کسان ان سے بات کروں گا سب سے پہلے نام بتا جاتے ہیں سر میرا نام جندر ہیں میں پنچکولا سے آیا ہوں اور میں وہ فوٹو دیکھے بڑا بھاؤنات مک اثر بڑا میرے اوپر جب کسان جتے دار جلاجے وال جی اور چڈونی جی جب جمین میں بیٹھ کے کھانا خانے تھے سرکار کے کھانا ٹھکرانے کے بات وہ فوٹو ہر ایک کسان اور کسان کا بچہ اتنا ایموشنل ہوا ہے میرا خود کا رونا آگیا تھا کہ میرا فرض بنتا ہے بھلے ہی میں شٹل ہوں اچھی جگہ ہے لیکن میرا فرض جگہ میں کسان کا بیٹھا پہلے ہوں بعد بھی بجنس اور سارے کام ہے تو اس لیے میں سرمتن جانے کے لیے اپنا یہاں پہ آیا کیا لگتا ہے جو سرکار ہے کسانوں کے ساتھ مجھا کریے میٹنگ کے بعد ایک میٹنگ سر یہ تو واہیات لوگ ہیں گھر چھوڑ کے بیویاں چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں یہ تو evm سے سیٹنگ کر کے سرکار بناتے ہیں اور تری شنگ کو بھی دانسوا لگاتے ہیں پانچ پانچ سٹیٹ میں ایسی گھنٹی لے کے آئے ہیں تاکہ دوسرے کے عملے کو توڑ کے اپنی سرکار بنا جیدازستان کیا ہوا نہیں مہراشترہ میں ان کا چلانی ہڑیانہ میں خرید گئے دوشند کو اور یہ ایم پی میں کر کے اپنا کانگریز کی سرکار گر آگے کیا لگتا ہے آج کی میٹنگ میں کوئی احتیاسک فیصلہ لیا جا سکتے ہیں یہ سب اور سب اندولان کو کمجور کرنے کے لیے سمیہ کو لنگ آ رہے ہیں ان کی سٹریٹیجی ہے کہ ان کو میٹنگوں میں اڑ جاتے رہو تین منتریوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کیا تینوں میں سے ایک بھی جمیدار نہیں تومر کرشی منتری ہے ایک بھی جمید نہیں یہ کڑ اس کے پیوز گویل ہیں بانیاں کمیونٹیز جاتے ہیں اگر ان کا فیصلہ سرکار اچھے ڈنگ سے نہیں کرتی ہیں جتنا لمبا اندولان چلے گا اتنا زیادہ آپ کو اندولان کا روپ بڑا دکھتا جائے گا اور سرکار کو جھکنا ہی پڑے گا یہ ویکتیقت اندولان بن چکا ہے لوگوں کا یہ فیل چکا ہے پورے ہریانہ پنجاب سے لے کے پورے بھارت میں جہاں ایم ایس پی اور ای پی ای ایم سی بھی نہیں ہے وہاں کے بھی کسان اور جمیدار ساتھ آر ایس اندولان میں باوناتمہ رشتہ بن چکا ہے سب کا سرکار کو جھکنا ہی پڑے گا ہر حال میں موڈی کی بدماشی اور دکھے جائے بی جی پی گن نہیں چلے گی تو سب اندولان یہ کسان تھے جنہوں نے صاف طور پر یہی کہا ہے کہ سرکار کو جھکنا ہی ہوگا یدی سرکار نہیں جھکتی ہے یہ اندولان ایسی ہی زاری رہے گا لیکن سنجے جب ایک طرف باتچیت کا دور چل رہا ہے تو کیا بھی انتظار کرنا صحیح نہیں ہوگا اور باتچیت کے ذریعے آج جب امید سبھی کو ہے تو آگے بھی اگر سمدھان کے راستے نکالنے کے لیے ایک اور بیٹک تیہ ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے کسان ساتھیوں کا جتھے بندیوں کا آخر اس پر کیا کہنا ہے اگلی بیٹک بھی اگر نردھاریت ہوتی ہے نئے قانون بنانے کو لے کر کے تو اس پر ان کا کیا کہنا ہے جس طریقے سے کسان ڈٹے ہوئے چاہے سرکار اس کے بعد ایک میٹنگ بے شک کرے بھلائی کرے لیکن کسان یہیں ڈٹی رہے گی وہ واپسی نہیں اٹھے گی جب تک سرکار کسان کے حق میں یہ فیصلہ نہیں سنا دیتی تو یہی کسانوں کا کہنا ہے صاف طور پر اور بھی میرے ساتھ کسان ہے میں ان سے بھی بات میں ضرور بات کروں گا کیونکہ انہی سے جان لیتا ہوں ان کی دل کی جدی سرکار آج کی بیٹک میں کوئی فیصلہ نہیں سنا پاتی لے نہیں پاتی آگے بیٹکوں کا دور جاری رہے گا کیا کسان اس دھرنے کو روکیں گے یا پھر اسی طریقے ہم جب تک ہمیں فیصلہ نہیں ملے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے چاہے ایک منہ لگے چاہے پندرہ دن لگے چاہے بیس دن لگے کچھ بھی لگے ہم نہیں جائیں گے یہاں سے ہم پوری مید کر کے آئے ہیں سارا رستان لے کے آئے ہیں ساتھ میں ہم پنجاب کے کیلے نہیں ہم ہریانہ سے بور رہے ہوں میں گھولا چیگا سے بور رہا ہوں کتھلزلہ سے بور رہا ہوں ہم ہریانہ کے لوگ بھی پنجاب کے ساتھ ایک جھوٹ ہے ہمارے خون میں کوئی فرق نہیں ہے ہم جب تک نہیں ایک فیصلہ ملے گا ہم نہیں جائیں گے تو اس میں جس طریقے سے کسان ڈیٹے میں بے شک پنجاب کے کسان کی بات کروں ہریانہ کے کسان کی بات کروں یا پھر انہ پردیش کے کسان کی بات کروں تو ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ یا تو سرکار ان کی مانگے مانے انہیں تھے اس آندولن کو چاہے یہ کتنا لمبا چلے یہ چلائیں گے یدی اس کے بعد کوئی میٹنگ کا بھی سمیں ملتا ہے یا پھر سرکار ایک بار پھر کسانوں کا نمنترن کرتی ہے کسی بیچ کے رشتے نکالنے کے لیے تو کسان آندولن کو نہیں روکیں گے آندولن چلتا رہے گا لیکن ان کا صاف طور پر میٹنگ بے شک بھلائے اور باقی کافی ہوں لیکن یہ میٹنگ کے اندر جائیں گے ضرور لیکن دھرنے کو روکیں گے دھرنا اسی طریقے سے جاری رہے گا ملکل دھرنا جاری رہے گا لیکن بیٹھک کے بیچ سنجے ایک بات یہ بھی نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں ستروں کے حوالے سے جان کر یہ ہم تک بھی پہنچی تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ لکھت طور پر اب کسان ابھی تک کی باتچیت کو چاہتے ہیں باقی کے کسان ساتھی کسان جتھے بندی اس پر کیا کہہ رہے ہیں اب باتچیت لکھت طور پر آگے ہونی چاہیے جو بھی ننے ہو جہاں بھی جس بھی وشہ پر سہمتی بن رہی ہو یا ویرودہ بھاس ہو اس کو لکھت دیجئے یہ کتنا صحیح لگ رہا ہے کسان اس پر کیا کہہ رہے ہیں بلکل سپنے جیس طریقے سے کسانوں کے سمکشے دن میں پرپوزل ضرور سرکار کے دوارے رکھا گیا تھا کہ اس بل کے اندر سنسودن کیا جا سکتا ہے کریکشن اس کے اندر کی جا سکتی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کسانوں نے اس کو منع کر دیا کسانوں کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ بیچ کا راستہ بچا نہیں صرف یا تو جو تین کرسی کانون بل ہے اس کو آپ سے لیجے اور ساتھی ساتھ ایم ایس پی پر لکھت میں ہمیں دیجئے بیچ کا رشتہ ہمیں نہیں چاہیے اور کہیں نہ کہیں یہی جو کسان ہے اپنی مانگوں پر ڈٹے ہوئے اور یہی آج کارن کی دسویں دن بھی کسانوں کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے سندو بوڑر کے ساتھ ساتھ تمام ہریانہ کے جو بوڑر سے وہاں شرکشہ بڑھا دی گئی ساتھی ساتھ وہاں کسان ہی کٹتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے کسان ڈٹے ہوئے تو یہ دھرنا لمبا چل سکتا ہے اور اسی سے انداز ہے جس طریقے سے آج پردان منتری نے بھی اپنے آواز پر کرسی منتری گرہ منتری اور رکشہ منتری کے ساتھ بیٹھا کی تو کہیں نہ کہ سرکار کے اوپر تھوڑا دباؤ ضرور نظر آتا ہے سبیندو سنجے لیکن لکھت طور پر باتچیت کو جب آگے بڑھانے کی بات ہے تو کیا اگر آج بیٹھا کے بعد لکھت طور پر آشوست کیا جاتا ہے کسانوں کو تو کیا اس کے بعد یہ آندولن ستھاگت ہو سکتا ہے کسان اس پر کیا کہہ رہے ہیں کسانوں سے جب آپ پوچھئے جس طریقے سے کسانوں کی یہی مانگیں سرکار لکھت میں ان کو آشواشن دیں یا پھر ان کی مانگوں کو مانیں تو اس کے بعد وہ اپنے گھر ضرور لوٹیں گے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہو کہ جس طریقے سے کسان ڈٹے ہوئے ہیں یہ اپنے نیتا کا انتظار کر رہے ہیں کہ دلی سے ان کے جو کسان یونین کے جو نیتا ہے جو فیڈریشن کے لوگ ہیں ان کے ایک میسیج کی انتظار کر رہے ہیں ان کے ایک کھول کا انتظار کر رہے ہیں یدی ان کی طرف سے ان کی طرف ایک کھول آتا ہے کہ آپ اپنے گھر واپسی جائیے تو کسان ضرور اپنے گھر لوٹیں گے نیتا کسان یہی ڈٹے رہیں گے چھیک ہے سنجے واپس لوٹتا ہوں آپ کے پاس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لیکن جس طریقے سے ابھی تک تصویریں دیکھنے کو من رہی ہیں وہ لگاتار سازہ کی جا رہے ہیں دراصل اس پیچ ایک اہم خبر یہ بھی کہ کسان سرکار کے بیچ بیٹھک سے جڑی یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور بیٹھک میں کسانوں کا سرکار کو الٹی میٹم دیا گیا سرکار مانگے مانے ورنہ بیٹھک چھوڑ کر کسان نیتا چلے جائیں گے پرتنیدی چلے جائیں گے ساڑھے چار گھنٹے سے یہ باچیت چل رہی ہے سرکار کسانوں کے بیچ میں کسان سرکار کے بیچ بیٹھک سے جڑی اس پیچ یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ کہ بیٹھک میں کسانوں کا سرکار کو الٹی میٹم دو ٹو کہہ دیا گیا ہے کہ سرکار مانگے مان لے ورنہ کسان سنگٹا نیتا بیٹھک چھوڑ کر کے چلے جائیں گے ساڑھے چار گھنٹے سے یہ باچیت چل رہی ہے بیٹھک کی جا رہی ہے اور اس بیٹھک کے ذریعے کوشش یہیں کہ سمادھان نکالا جا سکے لیکن اب یہاں پر سیدھے سرکار کو الٹی میٹم یہ باتیں مانیں ورنہ بیٹھک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہمارے سماداتا سنجے ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں جرہ جلدی سے ریاکشن لیتا ہوں سنجے کسان سنگٹا اور ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے بیٹھک کے بیچ میں کہ آپ یادی باتیں مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم بیٹھک سے اٹھ کر کے چلے جا رہے ہیں کیا اس پر اب باقی کے جو ساتھی ہیں جو دھرنا ستر پر اس وقت موجود ہیں ان کا اس پر کیا کہنا ہے جی بلکل شمید میں ضرور کسانوں سے بات کرنا چاہوں گا کافی سارے کسان میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ سے یہی جانا چاہوں گا جو ابھی سوطروں کے حوالے سے خبر ہے بیٹھک کے دوران جو کسان ہے انہوں نے صاف طور پر سرکار کو یہ کہہ دیا ہے یادی ہماری مانگے آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نیتہ ہم میٹنگ کو چھوڑ کے بائی کارٹ کر کے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے بلکل جی بائی کارٹ کر کے ہونا ہی چاہیے تھا حدوباد کسانب جتے بندیا جو بھی نرنہ لین گیا جو بھی پھرسلہ لین گیا اسی اونا دینالا جی بلکل اسی کساننا دینالا ہیک چھوڑ کے کھرے ہیں اور کھردے ہمانگے ہمیشہ کھڑے ہیں جیدی ابھی جو سوطروں کے حوالے سے قبر کیا لگتا ہے زائز ہے زائز ہے جی بلکل کسانوں کی مانگے پوری پوری کھڑے ہونے چاہیے ایک کالے کنون جرہ تن موڈی سرکار لے گیا ہے ایک کنون کا اتنوں کالے کنون رات ہونے چاہیے دیا جنی شہتی رات ہو جانا ہونے شہتی چنگا ہوا ہے جنی شہتی رات ہو جانا لگتا ہے سرکار اور کسانوں کی جو بیٹھک چل رہی تھی کسانوں نے منع کرتے ہیں یدی تو آپ ہماری مانگ مانتے ہیں نہیں تو ہم یہاں سے اٹھ کے جارے ہیں سرکار مانتی اسی جو تینے کالے کنونوں نے منع کریں اسی پہنے تو کارکہ ہے اسی در اپنے کار بنا لیے تمبول آ لیے اسی دورے آپنا کتینے کالے کنونوں نے باپس کرائے بنا بلکل نہیں جائیں گے اسی کارانو ساہو کھا گیا ہے بلکل اپنے اتیاس دیکھ رہا چاہیدہ سرکار اور کسانوں کی بیٹھک جو چل رہی تھی کسانوں نے صاف طور پر سرکار کو کہہ دے یدی آپ ہماری بات مانتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ہم اس میٹنگ کا بائے کارٹ کر کے جا رہے ہیں کیا بات تو ایک طرفہ لگے گی اتنے دن سے جو درنا چل رہا ہے کسانوں کا جو انہوں نے اس کا بلکہ بحشکار کیا ہے بحشکار کیا ہے تو ایک طرفہ بھی بات لگے گی ہاں یا نہ میں یا تو یہاں سے جائیں گے تو پورا بل کینسل کروا کے جائیں گے تو یہیں سرکاروں میں بیٹھے رہیں گے ایک طرف بات لگی بیچ کی بات نہیں جلے گی ہاں جی ہاں جی ہاں تو سبینہ کسانتے جنہوں صاف طور پر یہی کہا ہے یا دو ٹھوک بات ہوگی یا تو سرکار ان کی مانگ مانے گی انیتہ کسان اسی طریقے سے پردشن کرتے رہیں گے اور روڑوں پر اکھٹا رہیں گے جی بلکل یہاں سڑکوں پر اکھٹا رہیں گے یہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے اور یہ صاف کیا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر کے بدلاب ہونا ضروری ہے سنجھے جرہ اور بھی کسان آپ کے ساتھ ہیں زرہ ان سے بھی باتچیت کرئے زرہ جانئے کہ ان کا اس پر کہنا کیا ہے آج سمدھان نکلے تو ٹھیک ولنہ آگے یہ آندولن یوں ہی بڑھے گا اور باتچیت کے ذریعے سمدھان نکالنے کی جب بات ہو رہی ہے تو بہت ہو گئی باتچیت آپ تو صرف سمدھان چاہیے بلکل جی بلکل بلکل سمدھان کافی سارے میرے ساتھ میں سے ضرور بات کرنا چاہوں گا سر سب سے پہلے یہ کسان آندولن ایسی ہی جاری رہے گا کیونکہ سرکار کی طرف سے کسانوں نے یہی کہا ہے کہ یا تم بات مانیے نہیں تو ہم میٹنگ سے جا رہے ہیں میٹنگ سے جا رہے ہیں ساڑے جیسے بندی جی دولردہ سے چلے گا جیسا جنہوں نصاف مل گیا جا پھر ایسی آپ پر دیکھ راجبائی جائے نہیں دا پھر دولنا ایسی چلے گا جب میں موتی کہہ رہا دی کرونا ہوگی کرونا دے پہا نینالا بچہ یہ اپنے قنون دے پاس کرنے چوندہ دی پھر سانو کسانہ نو پتہ لاتے گیا سر سب سے پہلے میں کسانوں کی اور جو سرکار کی وارتلاب چل رہی تھی کسانوں نے صاف طور پر کہا دیا یا تو ہماری بات مانیے ہمیں لکھت میں دیجئے نہیں تو ہم اس میٹنگ کا بائے کارٹ کر رہے ہیں بلکل بلک ایسا ہی ہوئے گا جی سرکار کو بات ماننی پڑے گی وار وار بورے ہیں سرکار کو بات ماننی پڑے گی دیش کا مسئلہ ہے دیش کی شرکشہ کا مسئلہ ہے دیش کو بچانے کا مسئلہ ہے دیش کا پردان منتری جو بہت اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے ہم اس کو بات کرتے ہیں یہ وار وار بولتے ہیں بھی کسانوں کو سمجھ نہیں آتی ہرے ایک ایسا آدمی ایک ایسا قنون بنا دیا ہمارا دیش کا بچہ اتنا پڑے لکھا دیش کا ہے پورے کا پورا ہندوستان روڑ کے اوپر آ گیا کسی ایسا قنون بنا دیا تمہارے قنون کی کسی کو سمجھ نہیں آمتی ایسا نہ کرو بھائی کسانوں کی رن نیتی رہی آگے رن نیتی یہ جو بھی ہم کام کریں گے ہم سارا جو ہمارے کمانڈر ہے کسان بھائی جو ادھر کمیٹی گئی ہے بھائی گی وہ سارا نیتی کے ساتھ سے آگے جو بھی اندونل ہوگا شانت میں ہی ہوگا کوئی بھی نہیں مطلع ایسا ہوگا جس کے نار شانتی پانگو بھی ہاں جی چلی بلکل ٹھیک ہے سنجائی یہ